امران سرکار نے اسحاق ڈار کے گھر کو مفلسوں اور فٹ پاس پر سونے والوں کے لیے کھول دیا ہے جی ہاں سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے محل جیسے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے چار کنال سترہ مرلے پر مجتمل آلی شان گھر کے ایسے لوگ مالک ہوں گے جو کبھی اس آلی شان محل کے نوکر ہونے کو بھی خواب سمجھتے اسحاق ڈار کے بیرون ملک فرار ہونے کے بعد گلبرگ 3 میں موجود ہجویری ہاؤس کو حکومت نے قبضے میں لے لیا تھا کچھ ہفتے قبل ہجویری ہاؤس کو بھی نلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن این نلامی کے موقع پر فیصلہ واپس لے لیا گیا اور پھر امران سرکار نے اسحاق ڈار کے آلی شان محل کو پناہ گاہ بنا دیا اسحاق ڈار کا گھر سیون ایچ گلبرگ 3 میں واقع ہے جس کا کل رکبہ چار کنال سترہ مرلے ہے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا لان موجود ہے گھر کے اندر داخل ہوں تو دائیں جانب ایک کھلا کمرہ ہے جس میں ڈبل بیٹ بستر لگا دی گئے ہیں جس میں پناہ گزین کیام کریں گے دلچسپ طور پر یہ پاکستان کی پہلی ائر کنڈیشنڈ پناہ گاہ بن چکی ہے جس میں اے سی کے علاوہ آلی شان پردے بھی لگے ہیں بائیں جانب ایک بڑا سا ڈائننگ ہال موجود ہے جس میں کبھی اسحاق دار اور معزز مہمان گرامی باشمول شہباز شریف نواز شریف اور دیگر سینئر قیادت نے کھانا کھایا ہوگا اس ڈائننگ ہال سے ملحقہ خوبصورت بیسن لگائے گئے ہیں اس سے آگے نکل کر ایک چھوٹا سا دفتر موجود ہے جس میں غالباً اسحاق دار مہمانوں سے ملتے ہوں گے اور اپنے کام کے لیے بیٹھتے ہوں گے اس دفتر سے نکل کر عورتوں کے لیے کھانے کی جگہ بنائی گئی ہے جو نیچے بیٹھ کر بائزت طریقے سے کھانا کھائیں گی جبکہ اسی حال کے ساتھ عورتوں کے رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی بنایا گیا ہے اسحاق دار کے گھر کے اندر کا منظر ایک محل سے کم نہیں ہے اس پناہ گاہ میں پچاس لوگوں کے رہنے کی گنجائش بنائی گئی ہے جو کہ بائزت طریقے سے ایک آلی شان گھر میں رہیں گے اور بائزت طریقے سے شہانہ طور پر ایک ڈائننگ ہال میں کھانا بکھائیں گے یہ تمام غریب لوگ اس شہانہ طرز زنگی کا مزہ لیں گے جن کا تصور شاید خوابوں میں بھی ممکن نہ تھا پچاس میں سے پینتیس مرد اور پندرہ عورتیں قیام کریں گی گھر کے پچھلے اسے کے طرف چلتے جائیں تو امارہ سے پیچھے ایک بڑا سا باقیچہ بھی موجود ہے جو کہ اب ایک ویرانے کا منظر بیش کر رہا ہے کبھی یہاں پر بڑے بڑے سیاسی قائدین بیٹھتے اور اہم فیصلی کی جاتے تھے لیکن اب یہ باقیچہ بلکل اجڑ چکا ہے اور یہاں پر موجود یہ زنگ آلود کرسیاں اس ویرانے کا مو بلدہ ثبوت ہیں ڈبل بیٹھ پر نئے شاندار بستر لگائے گئے ہیں جبکہ تمام کمروں کے ساتھ آلی شان واش روم بھی اٹیچ ہیں اس حاق دار کے گھر میں ہمیں پہلا پناہ گزین بھی ملا جس نے اپنی جذبات کا کھل کر اظہار کیا میرے نامی لیاس ہے اور میرے نام گھر ایک سیول کوٹ میں ایک فیصلہ ہوا اس کو میں نے تسلیم کر لیا میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی انہوں نے فیصلہ کی ہے امر میں نے اپیل نہیں کی اس میں ہے اپیل میں اس لیے نہیں میں گیا کہ میں وکیلوں کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا وہاں کے ایم این نے خورم دستگیر کا میں مر جو نہ مر انہیں منت نہیں تھا ظاہری بات ہے اور میری برادری کے جو ایم پی ہے وہاں پہ تھا وہ اسمان ابراہیم تھا وہ بھی جو نہ وہ میری کوئی آلپ نہیں کی تو میں ادھر رہا بے گا رہا اچھا بے گا رو اور میں گجا ہوں والا سے اچھا اور میرے بچے جو ہیں میں ایدھر ایسا ایدھر ہی میرا کام تھا میں وہاں گیا ہوں لیکن میرے میرے بچوں کو کہیں اور پناہ لی ہوئی ہے اب ایسا ایسا میں اپنے بچوں کو بھی یہاں ہی لے کر رہا ہوں گا ادھر ہی لے کر رہا ہوں گا اب مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ قانون ساگدار کو بھی ماننا چاہیے پاکستان آنا چاہیے ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے میں جپان سے ایدھر آ سکتا ہوں تو میرا گھر گیا ہے ساگدار کو چاہیے فورا لندن سے پہلی ٹکٹ کٹوائے اور پاکستان آئے اور اپیل کریں ان کے وقلہ کریں میرے پاس تو پیسے نہیں تھے کیونکہ میرے پاس اتنا خزانے کا پیسہ ہی نہیں تھا خزانے کا سارا پیسہ ان کے پاس تھا وہی خکان عباسی کے جاز میں گیا ہے اللہ حمداللہ میں لیگل گیا ہوں میں لیگل آیا ہوں اچھا آپ نے گھر دیکھا آپ کو کیسا لگتا ہے گھر جی جس طرح کا بھی اللہ کا شکرہ سر چھپانے آیا ہے تمہارا پاکستان ہے آپ کو پتہ کس طرح چلائے یہ ایک قانون کی نظر ہوا ہے یہ جو بات ہے اور قانون ہے اس میں ان کے لیے پورے ڈیفینڈ کر لے کا ان کو موقع ملے گا وہ آئیں آ کر اپیل کریں اپیل کریں گا اپنا گھر لے لیں یہ بتا ہے کہ عمران خان کو اور عثمان بزدار کو کیا پیزام دنے سکتے ہیں عثمان دار صاحب نے دلے رنہ فیصلہ کی ہے عثمان بزدار نے عثمان دار نے بھی جو دلے رنہ سیالکورٹ میں فیصلہ کی ہے کل میں نے دنیا ٹی وی پہ بھی ان کا دیکھا ہے عثمان بزدار ان کا کردار یہ ہے کہ وہ بڑا شریف آدمی ہے سردار صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ ان کے دور میں ہوا ہے یہ شاہ جہاں باچہ کے دور میں نہیں ہوا یہ اورنگ زیب کے دور میں نے ہوا میرے ساتھ زیادتی ہوئی میں نے مان لی ہے صاحب دار کو چاہیے فوری طور پر آئے اور وہ قانون آپ اپیل کرے اور وہ گھر لے لے عمران خان کو کیا پیغام دیتے ہیں اچھا فیصلہ کیا ہے عمران خان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کا بھی سوچیں یہ فیصلہ کیسے ہوں یہ فیصلہ قانون کا ہے عمران خان کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے خوشی اس بات کی ہے کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہے عمران خان تو وفاق میں بیٹھا ہوا اس کا بچہ رہ گئے تو کردار ہی کوئی نہیں ہے مدرجہ بالا تصویر کا ایک رکھ ہے دوسری طرف ہمیں کچھ ایسی حقیقت کا بھی پتا چلا جو وہاں پر موجود ایک شخص نے بتائی اس حق دار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے پر ایک شخص نے حیران کن حقیقت سے پردہ اٹھایا اس نے کہا کہ یہ سب پبلی سٹی سٹنٹ ہے یہ چیزیں کچھ ہفتے کے لئے ہوں گی اور پھر سب کچھ بگل جائے گا جی بجن آپ بتائیں آپ کدھر سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی میں نام عرفان ہے اور میں سیالکورٹ سے آئے ہوں یہاں پر رہنے کے لئے پر مجھے اندر انتظامات کوئی اچھے نہیں لگے اچھا کیوں کیوں کہ نہیں انہوں نے سے بڑا آلی شان بیٹھ لگائے ہوں یہ آپ اپنے کیمرے سے دکھا رہے ہیں یہ تقریباً کوئی ایک ہفتے کے لئے یہ چیزیں ملیں گی اچھا ہاں اس کے بعد یہ آپ دوبارہ آپ جس چینل سے آپ دوبارہ آئیں گے یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گے نہیں تو آپ کو لگ رہے کہ یہ حکومت کا ہے آپ کو لگ رہے بس یہ پبلک سٹی کے لئے آپ کو کس طرح پتائیں مجھے پتا ہے یہ دادہ دربار کے سامنے بنایا گیا ہے اچھا یہ میرا دوسرا چکر ہے یہاں پر اچھا تو میں پہلے بھی وہاں پہ آیا تھا آپ کتنے روز پہلے یہاں پہ آئے ہیں میں یہاں پہ تقریباً مہینہ پہ پہلے آیا تھا اچھا اور اب میں نے یہ نیوز پہ سنا ہے یہ ساہرہ کھلا ہے میں آیا ہوں اچھا تو میں تو کسی قوم کے لئے آیا تھا اچھا تو میں نے یہاں چکر لگایا تو پر یہ اسی طرح ہی آیا ہے جسے ناں دادہ دربار کے سامنے پناہ گیا اب نہیں گئی ہے اچھا اور کچھ دنوں بعد اس کو چینج کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ آم آدمی نہیں جا سکتا اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے اور تقریباً ایک افتیبال آپ دیکھنا ہے یہاں پہ وہ چینج نظر نہیں آئے ہیں آپ کی کسی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے یہاں رہنے کے لئے ابھی میں آیا ہوں میں نے وزٹ کیا ہے ابھی میں بتا رہا ہوں آپ سب میڈیا ہے جس کی ویسے ہم یہاں پہ دو دن رہ سکتے ہیں جیسے آپ چلے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا ہمیں وہ باہر گیٹ سے اندر نہیں آنا دیئے جیگہ اس کا آپ کو کس طرح یقین ہے میں آپ کو بتا ہے میں سیالکورٹ سے آئے ہوں آپ کدر رہتے ہیں کدر لہور میں سیالکورٹ میں رہتا ہوں میں لہور میں سمانوگرہ کرنے آتا ہوں میری بزنس کپرے کا کپرہ کام ہے اس کے لئے میں یہاں پہ آتا ہوں پھر میں رہتا ہوں یہاں پہ وزٹ کرتا ہوں اور پھر میں جگہ دیکھتا ہوں اور میں وہاں سے پناہ گاہ میں گیا تھا میں اور وہاں پہ مجھے کچھ اچھائن لگا جب جیسے نے افضاہ کیا تھا انہیں سب آئے تھے اور براہ وی آئی پی کام کیا گیا تھا اس کے بعد آپ گیٹ پہ اندر نہیں جانے دیا جائے آپ جائیں آپ وزٹ کریں آپ خود جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ گیٹ سے اندر نہیں آپ کو انہیں دیں گے اس حاق ڈار کے گھر سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم بھی پہنچے جنہوں نے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں ہے حکومت کے پاس کچھ دوسرے راستے بھی موجود تھے مگر محض دکھاوے کے لیے ایسا کیا گیا سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا بتائیے گا کہ حکومت پنجاب کا یہ کیسا فیصلہ ہے کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلیسٹی سٹنٹ ہے ایک پناہ کے ذین بھی مجھے ملے وہ کہہ رہے ہیں جی ایک ہفتے بعد یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی آپ کو کیا لگ رہے ہیں مجھے بھی میری بیرائی یہی ہے کہ یہ ایک ہفتے کے شاید ایک ہفتہ زیادہ مدت ہے اس سے پہلے یہ سب کچھ بدل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی عدالت کا فائنل حکم جو ہے اس کو فینالٹی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی تو لہٰذا ابھی بہت سارے راستے اس میں باقی ہیں کہ آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک گھر یہ ٹھیک ہے حکومت قانونی اعتبار سے آپ اس کے یقیناً کوئی جواز ہوگا کہ یہ گھر حکومت کی ملکیت میں آ چکا ہے یا حکومت کے قبضے میں آ چکا ہے لیکن کیا اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں کو حکومت کا فائدہ اٹھا کے اس طرح پناہ گاہوں میں بدل دینا یا اس طرح کسی اور ویلفیر کے کام میں بدل دینا تو کیا یہ ایک مناسب طرز عمل ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاسیات میں یہ خاصی تلقی کا باعث ہوگا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعیتاً ایک سیاسی انتقام ہے جی مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی گزارہ ممکن تھا اور پھر یہ دیکھیں گلبرگ ہارٹ آف گلبرگ ہے اردگرد یہ ساری پوش آبادی ہے اس کے قریب سے کوئی ایسی بڑی سڑک نہیں گزرتی جہاں سے بسے ہوں مسافر ہوں یہ کوئی اڈے کے پاس نہیں ہے کہ لوگوں کا یہاں تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے تو آپ اس گھر کے بارے میں آپ کو پھر اندازہ ہونا چاہیے کہ پھر یہ کیوں بنایا گیا ہے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے آخر میں بتائیے گا کہ علی ڈار صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ یہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہمارا بچپن یہاں پہ گزرا اور حکومت سیاسی انتقام لے رہی ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کسی درجے میں آپ کی اس بات کی تائید علی ڈار کی بات کی تائید کرنی پڑے گی لیکنہ ہر شخص کو آپ نے گھر سے ایک انسیت ہوتی ہے میں لہور میں جہاں جہاں میں قرائے کے گھروں میں رہا ہوں تو مجھے ان گھروں سے بھی ایک انسیت کا ایلمنٹ ہے گھر پھر جس میں آپ بڑے ہوئے ہوں جس میں آپ کے بچے ہوئے ہوں اور جس میں آپ نے کئی خوشیاں غمیاں دیکھی ہوں تو اس گھر سے ایک نیچرل اسوسییشن ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی صاحب دل کو اس بات کی تکلیف ہو